الواحد الحی کذل ملیک والملک المالک لا شریف تادرِ مطلق ہیں اچھتے پرور بیدار ہیں سب کے کارکار ہیں حاکم اور قیم اللہ ہیں لیکن اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے بڑا لگاؤ ہے الخلف و ایال اللہ ساری مخلوق اللہ کا خوبہ ہے اور کہ یہ انسان جس پر اللہ نے تمام مخلوقات سے افضل عالی اور اشرف بنایا ہے انسان جس پر لگاؤ کے ساتھ عالی اور ارتاتی تلہید لوں محمد اوربرقز نشو محمد حلاء کنی جوابکتو آور. یہ مانس کے محبت پرے اللہ تعالیٰ اللہ میں کوئی کھوٹ نہیں اللہ میں کوئی کبی نہیں اللہ میں کوئی کجی نہیں اللہ میں کوئی خانی نہیں اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے ہر اس عیس سے جس میں کوئی نقص یا عیق کا کوئی تہلو کوئی امتر ہو یہ اکتر باق اور ساکھ ہیں اور خوبی اللہ میں جاتی ہے الحمدللہ اللہ کی آج در جتنی تاریخ بیان کی گئی آئندہ جتنی کی جائے گی وہی اللہ کی تاریخ سے آتا کر نہیں سکتا اللہ کی تاریخ وہی ہے جب اللہ نے اپنے دی بیان کر آئی ہے کیا ہے وباندہ سبحان اللہ موسیقی 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 یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ جو کہیں گے کہ یہ چہرے کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چہرے کا نور باگرس الامدیاء آلہ السلام کی چہرے کی نور سے ہے بہترام دوست ربزوگو مرنج ای امت تو اس خبار پورے دنیا تیاد سے ورنج ای امت دنیا تیاد سے موسیقی موسیقی ایک قسم کی مختلف آزا ہے دھر ہے دھر ہے دھر میں آنچے ہیں کان ہے لاکھ ہیں مو ہے دھر میں ہاتھ ہیں باؤں ہیں یہ سب کے سب آزا ایک دوسرے کی معافت میں اکتماع ہوتے ہیں یہی دوسرے کی مخالفت میں اکتماع نہیں ہوتے مہترم دوست رمضور موسیقی 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 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سلمان فارس کے ہیں چوہید روم کے ہیں بلان حبشہ کے ہیں کوئی عوض قبیرے کا ہے کوئی خضلش قبیرے کا ہے کوئی قلشی ہے کوئی حاشمی ہے قبیر کے اور اکھٹے ہیں اور اللہ نے اس امت کی قوت اور طاقت کو اکھٹا رہنے میں رکھا ہے اجتماعیت میں رکھا ہے اس امت کو اجتماعیت ملی ہے اور ایسی اجتماعیت ملی ہے جو تہلی امتوں کو نہیں ملی اور خبرگار کیا دیکھو آبس میں لڑنا نہیں جھگرنا نہیں وانہ کب امت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاب ہلی امت کی ہے جو تہلی امت کی ہے موسیقا 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 اجماعیت جس کی بنیاد کا واضح ہے اور امت کے افتراک افتراک کی بنیاد تکبر ہے یہ امت جس کی اجتماعیت کی بنیاد کا واضح ہے امت کا ہر فرض اپنی حیثیت کو مٹا رہا ہے میں کچھ بھی نہیں میری کوئی حیثیت نہیں اور دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہے اجماع امت ہے کہ امتیار کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دیکھا ہوں لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشد کے میدان سے میری طرف سے خود اطاف فرمائیں گے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں ان کا یہ حال ہے ان کا ہاتھ میں لیتے ہیں کاش میں ہی دن کا ہوتا کاش میں مومن کے بدل کا پار ہوتا کاش میں ذرق کا پتہ ہوتا اور کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ وسلم فرمائیں گے اس کا ملوانہ چاہی ہے موسیقی 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 میں اسے بہتر ہوں اور اس تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کی حکم سے انقاد کیا اور اس کا شمار ہویا کافروں میں کیا ہے اپنے آپ کو اچھا جاننا میں اسے اچھا ہوں میں اسے بہتر ہوں نہیں نہیں کسی کو حقیر نہ جانو ابو بیقر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں شغیر مسلمان کو بھی حقیر نہ جانو یہ شغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں قبیر ہے اس کا ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا نہیں ہے اس کے سیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہے یہ تو مسلمان ہے یہ حضور کا امت ہے اسے یہ نہیں بلکہ مجدد الفتانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کاسد فرندی کو بھی ہتارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے ہر رفعی امید باقی ہے کہ وہ اللہ اس کو ہدایت دے کر ایمان دے کر آئے گا سمجھ رہاں دوستر بودھرگوز بندے سے نگاہ سے جے رخم بھابے او نیر سکے کے آمی ہوئی لام اکتا اور آمار سکے کے جی او نورا سبای ہوئی لام ارو سکھو جی جے مانوسیر نیپاڑے ذارونا راکا جی تارا سکھو آر آمی ہوئی لام تدے سکے کے بھالو آر اکتا سکے ہوئی لام ڈایس کھو موسیقا 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 یہ اکتر پاک اور ساپ ہیں جس میں کسی کسیم کا کوئی عید اور کوئی کمی ہو اللہ اکتر انہار ایسی کیسے پاک اور ساپ ہیں ہاں ہم نیعہ آلہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوم بنایا صحابہ اقرام صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور باقی ہم اور آپ ہیں فرما تل رجم خطاؤن تارے ہی گناہگار ہیں لیکن بہترین گناہگار ہوئے ہیں جو اقرار جرم کر لے اور اللہ سے توبہ معافی پانتے ہیں اب ہم دوسروں کے اگر کوئی کمی نظر آتی ہے ہم نے اس کو توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ پھول کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ صلح کر لی ہو اور اس کا درجہ اللہ کی آنچہ ہو گیا ہو اس لیے اگر کسی کی قدی بھی نظر آئے اگر کسی کی کوئی خاوی بھی نظر آئے ہم کوئی تعبی بیش کریں ہم اس کے ساتھ ہوتے زم رکھیں اور خود کے ساتھ ایسا ماملہ کریں جیسے کسی اچھی آتی کے ساتھ کیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی